آج سے سارے چودہ سو سال پرانا مسلمان میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کے پاس تلوارے تھے خدا کی قسم تاریخ کا لکھنے والا کوئی موررخ نہیں بتا سکتا کہ مسلمانوں کے پاس ویپنس ہوا کرتے تھے جتنے بھی تاریخ لکھنے والے موررخ ہو چاہے وہ یورپی موررخ ہو چاہے مشرق وستہ کے موررخ ہو چاہے ہندوستان کے موررخ ہو چاہے عربستان کے موررخ ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے موررخ ہو ان سے پوچھو کیا مسلمانوں کے پاس میدانِ بدر میں ہتھیار تھے تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں کے پاس بدر کے میدان میں ہتھیار نہیں تھے ہم نے پوچھا کہ بدعوحت کے میدان میں مسلمانوں کے پاس کیا ہتھیار تھے تو دنیا کا ہر موررخ یہ کہتا ہے کہ عوحت کے میدان میں مسلمان خالی ہاتھ تھے ہم نے کہا خندق و طبوک و حنین کے میدانوں میں کیا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھے تو دنیا کہتی نہیں نہیں مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کامِ حضرتِ بلال پٹ رہے ہیں حضرتِ سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کیا جا رہا ہے ہمار ابنِ یاسر کو مارا جا رہا ہے ابو بکرِ عمر کے تماشے رسید کیے جا رہے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کو اتنا ستایا جا رہا ہے کہ ترے پن سال کی عمر شریف میں آمنہ کا دریتیم اپنا شہرِ مکہ کو چھوڑ کر ایک تین سو چار سو کلومیٹر دور ایک مدینہ شہر تھا اس شہر پہ جانے کے لیے چلا گیا لیکن میرے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ائر کنڈیشن بنگلے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس بھلے ہائی فائی بلڈنگیں نہیں تھے مسلمانوں کے پاس فورچورر آڈی گاریاں نہیں تھے مسلمانوں پاس لگزری زندگی نہیں تھے پھر وہ مسلمان کامیاب کیسے ہو گئے تلوار ان کے پاس نہیں تھی کامیاب کیسے ہو گئے ہتیار ان کے پاس نہیں تھے کامیاب کیسے ہو گئے فوج ان کے پاس نہیں تھی کامیاب کیسے ہو گئے روبو دب دبا ان کے پاس نہیں تھا کامیاب کیسے ہو گئے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو ہم نے جب گمبد خضرہ کے مکی سے پوچھا آمنہ کے لات تو بتا عبداللہ کے پیارے تو بتا حلیمہ کی گوٹ کے پالے تو بتا مصطفیٰ جان الرحمہ تو بتا ارے تیرے بلال کے پاس تلمانے نہیں ہیں تیرا بلال کیسے کامیاب ہوا تیرے غلاموں کے پاس ہتھیار نہیں ہیں تیرے یہ غلام کیسے کامیاب ہو گئے اے میرے آقا یہ مسلمان کیسے کامیاب ہو گئے تو آمنہ کا لال کہتا ہے حبیبِ بروردگار کہتا ہے جس کا چہرہ ودعا ہے وہ رسول کہتا ہے جس کی ظلفیں وللے لئیزہ سجا ہے وہ رسول کہتا ہے جو آمنہ کا در و یتیم ہے وہ رسول کہتا ہے اے مراد آباد کے مسلمانوں ان کے پاس تلمانے نہیں تھے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس بیٹا نہیں تھے پھر وہ کامیاب کیسے ہوئے تو میرے نبی نے بھول گیا ان کے سینے میں عشق نبی تھا اور پیشانی میں عشق خدا تھا آئے زندہ نعر تکبیر نعر تکبیر نعر رسالت اصلاح معاشرک ان فرنس نعر تکبیر نعر رسالت وازنبا خور کرو مسلمانوں ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن فلاہ و بہبود نے ان کے قدم کو چیمہ عوض مندی کا تاج ان کے سروں پہ پہنا دیا گیا کونین کو نالین بنا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا گیا وجہ کیا تھی کہ وہ مسلمان تھے سچے مسلمان تھے ان کے سینے میں عشق رسول تھا ان کے سینے میں جو دل دھرکتا تھا اس دل کی دھرکن میں گانجے کی محبت نہیں ان کے دل کی دھرکن میں شراب کی محبت نہیں ان کے دل کی دھرکن میں کسی للکی کا پیار نہیں ان کے دل کی دھرکن میں کسی خوبصورت عورت کا پیار نہیں ان کے دل کی دھرکن میں کسی کی کالی ظلفے نہیں ان کے دل کی دھرکوں میں کسی کے ہوتوں کی لالی نہیں ان کے دل کی دھرکن میں کسی کے گالوں کی شادہ بھی نہیں ان کے دل کی دھرکن میں کسی کی آگ کی پتری نہیں آخا پھر ان کے دل کی دھلکن میں کیا تھا تو میرا نبی کہتا ہے ان کے دل کی دھلکن میں آمنہ کے لال کا بھی آن تھا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو میرے لئے دو چیزیں اچھی رکھا کروں ایک تو مائک بہت اچھا ہے نوڈ آؤٹ لیکن اسٹینڈ ایسا ہے جیسے فری میں لاکھے لگایا میں اس چیز کا سید صاحب بلکل قائل نہیں ہوں آپ فری میں نہیں مگایا پیسہ دو کے دس روپے کم نہیں کرے گا یہ سب مجھے رٹی پٹی چیزیں پس نہیں ہیں آج کیا ہوتا ہے دنیا کامیاب ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ کیمرے میں لگایا ہوئے دس کیمرے پوری دنیا دیکھے گی آپ دشمن کے اسٹیج دیکھو ہر چیز ایون کوالٹی کی ہوتی ہے جبکہ ہمارے پر ایون کوالٹی کا ایمان ہے کیا بات ہے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے اس لئے یاد رکھو مائک کی آواز ایسی رکھو ٹریبل کم رکھو بات کیلئے سمجھ میں آنا چاہیے لوگوں کے دور سے بولو سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ اگر جین تیپور کے اندر عورتیں اگر سن نہیں ہو تھوڑی سی سمجھدار ہیں اور ان کو چگلی اگر تھوڑی دیر چھول کر یہاں آئی ہیں تو احمد رضا منظری کا خطاب سنیں اور تھوڑی دیر کے لئے عورت والی فطرت کو ہٹا دیں عورت والی فطرت کو ہٹا ہوگی تب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ قوم کا رہبر کہنے کے آیا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت کے وہ غلام تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تین سو تیرہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے تو پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اسلام کی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو پوری لائف آف دہ اسلام کو پڑھ کے دیکھ لو خدا کی قسم جب تین سو تیرہ بدر کے میدان میں گئے تھے ان کے پاس تین سو تیرہ تلوارے بھی نہیں تھی ان کے بعد ہتیار بھی نہیں تھے ان کے بعد بیپنس بھی نہیں تھے آمنہ کا در یتیم تین سو تیرہ نہتے مسلمانوں کو میدانِ بدر میں لے کے گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میدانِ بدر میں پہنچے چل چلا تو ہی دھوپ ہے سورج اپنی شوائیں بکھیر رہا ہے پانی کی قلتیں کھانے کھانے کو صحابہ پریشان ہے کوئی فجر دبہ کا کھانا مل گیا تو شام کا نصیب نہیں اگر شام کا مل گیا تو صبح کی سہری نصیب نہیں سترہ رمضان المبارک ہجری دو کا زمانہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر پہنچ گئے ہیں تلوارے ان کے پاس نہیں ہتیار ان کے پاس نہیں لیکن جب آمنہ کے لال میدانِ بدر میں پہنچے تو مصطفیٰ جانِ رحمت نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا میرے نبی کی چشمانِ نبوہ بسے آنسو گرے ان تھی پور مراد آباد کے لوگوں یہ دل کی تختیب جملہ نوٹ کر لینا ان مصطفیٰ جانِ رحمت نے بدر کے میدان میں کہا تھا اے میرے پروردگار میں سپاہیوں کی جماعت کو لے کر نہیں آیا اے میرے مولا میں تلوار بازوں کو لے کر نہیں آیا آمنہ کا درہ یتیم رو رہا ہے حبیبِ پروردگار رو رہا ہے جس کا مقتدی حضرتِ آدم ہے وہ رسول لو رہا ہے جس کا مقتدی حضرتِ عیسیٰ ہے وہ رسول لو رہا ہے جس کا چہرہ بد دعا ہے وہ رسول لو رہا ہے میرے نبی کی چشمانِ نبوت سے آنسو جاری ہیں آمنہ کے دلبر نے کہا اے پروردگار بدر کے میدان میں میں کسی مدفوجوں کو لے کر نہیں آیا میں تلوار بازوں کو لے کر نہیں آیا میں کسی سپاہیوں کی جماعت کو لے کر نہیں آیا آسمان کے رب نے کہا تھا اے میرے رسول پھر کس کو لے کر آیا ہے اگر تمہارا عشق اجازت دے تو بولنا تو میرے نبی نے رو کر کہا مولا میں سپاہیوں کو لے کر نہیں آیا مسجدِ نبوی کے نمازیوں کو لے کر آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باہ کیا فرمایا میرے نبی نے مسجدِ نبوی کے نمازیوں کو لے کر آیا ہوں مسجدِ نبوی کے نمازیوں کو لے کر آیا ہوں کیا فرمایا میرے نبی نے زور سے بولو زور سے بولو گانجا چرس پینے والو شراب پینے والو زور سے بولو میں بجاہدین میرے مولا سپاہیوں کو لے کر نہیں آیا ہوں مسجدِ نبوی کے نمازیوں کو لے کر آیا ہوں اے میرے مولا نمازیوں کو لانا میرا کام ہے اور فاتحِ بدر بنانا تیرا کام نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت جشنِ دستار بندی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت واو بھائی واو یہ کون بولا ہے آمنہ کا لال بولا ہے زور سے بولو سبحان اللہ یہ کون بولا ہے آمنہ کا درہ یتیم بولا ہے مہت اچھے یہ کون بولا ہے مسجدِ اقصہ کا امام یہ کون بولا ہے اللہ کا محبوب بولا ہے وہ محبوب بولا ہے جس کی براغ جب چلی تھی تو کائنات کی سانسوں کو روک دیا گیا کائنات کی دھرکن کو روک دیا گیا حرکات و سکنات کو روک دیا گیا اور اللہ نے اعلان کر دیا اے جبرائیل کائنات کی دھرکنوں کو روک دے آج میراج کی بات میں مجھ سے ملاقات کے لیے آدم نہیں آرہا ہے دنیا کا امام آرہا ہے کیا بات ازنبا سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کا امام آرہا کائنات کی تھرکن کو روکا کائنات کی حرکت کو روکا کس کے لیے تم اتنے در پوک ہو گئے ہو تمہیں ڈر لگتا ہاتھوں میں ہتکڑی نہ پہنا دی جائیں کل کی ہماری تقریل لائف سننا جو حیدر آباد میں بولیں گے لیکن شہر مران نئیم الدین میں بول رہا ہوں کسی کے باپ کا ڈر نہیں اگر ڈر ہے تو خدا پاک کا ڈر ہے ہم ڈرتے نہیں جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے جانے سے آمنہ کے لال کے بارے میں رب نے کہا کون آرہا ہے میرا محبوب آرہا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ آرہا ہے لہٰذا میرے محبوب بول تیری چاہت کیا ہے تو بدر کے میدان میں آقا نے کہا اے میرے مولا یہ نمازی آئے ہیں دیکھ یہ تیرا بلال آیا ہے جو فجر کا بھی نمازی ہے دیکھ تیرا ابو بکر آیا ہے جو ہر زہر کا بھی نمازی ہے دیکھ میرے مولا یہ اثار و مغرب کا علی آیا ہے دیکھ میرے مولا یہ تلہ آیا ہے دیکھ میرے مولا یہ زبیر آیا ہے اے میرے مولا دیکھ سترہ رمضان المبارک ہجری دو ہے انہوں نے سہری بھی نہیں کھائی ہے چند گھوڑ پانی کے خطرے ہوئے ہیں لیکن مولا تیری محبت میں آگئے ہیں تیری الفت میں آگئے ہیں تیرے عشق میں آگئے ہیں تیری توہید کا اعلان کرنے آگئے ہیں تیری بہدانیت کا اعلان کرنے آگئے ہیں میری رسالت کے صدقے میں آگئے ہیں تو آسمان کے رب نے کہا تھا اے میرے محبوب خوشخبری سنا دے جب تک تیرا امتی میری بارگاہ میں سجدہ کرتا رہے گا دنیا کے دلوں پہ حکومت کرتا رہے گا زندہ بات زندہ بات دنیا کے دلوں پہ حکومت کرتا رہے گا یہ سر تو چھوڑو دلوں پہ حکومت کرتا رہے گا کس نے کہا تھا رب نے کہا تھا لیکن آج یہ ہمارا نوجوان گانجے میں چلا گیا آج یہ ہمارا نوجوان شراب خانوں پہ چلا گیا جس نوجوان کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا اس کے ہاتھوں میں تاش کی گھڈیاں آگئے جس کے ہوتو پہ رسول کی نات ہونا چاہیے اس کے ہوتو پہ بمبئی کے نچکیوں کے گانے آگئے ارے جس کے گھر میں فاطمہ کی کنیز ہونا چاہیے اس کے گھر میں اریانیت آگئی اے میری قوم کے لوگو آؤ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو کسی نمبردار کیا نہیں خدا کی بارگاہ میں سر چھکانا تمہارا کام ہے کامیابی دینا خدا کا کام ہے اے شکر سبحان اللہ سبحان کہاں چلے گئے پھر کہتے ہو ہماری عزت نہیں خاک ہوگی تمہاری عزت بولو تم نے جلسے میں آکے جلسہ سجا دیا کیا فجر پڑی ہے کیا فجر پڑی یہ جلسہ تمہارے مو پہ مار دیا جائے گا پکڑ اپنا جلسہ لے جا کیا زہر پڑی تیرا جلسہ تیرے مو پہ مارا جائے گا لے جا اپنے جلسے کو کیا اثر پڑی نہیں پڑی ہمیں تیرے جلسے کی ضرورت نہیں کیا مغرب میں جھکا نہیں جھکا آج میرے نبی کو گالی دے رہا یتی نرسنگانن جہنمی کتہ مردور اس کی وجہ کیا ہے اس کی ہمت اتنی کون بڑھ گئی اس کی طاقت اتنی کون بڑھ گئی اگر تم فجر میں آ جاتے اگر زہر میں مسجدیں بھر دیتے لاکھوں کی تعدات میں مراد آباد کی عیدگاہ کی طرح اگر مسجدوں کو بھر دیتے تو یتی نرسنگانن جیسا جہنمی کتہ کیا کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہوتا کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا سجدوں میں اللہ کا سجدہ ہوتا زندہ بار گئی زندہ بار پھر کہتے ہو ہماری عزت نہیں کہاں سے عزت ہوگی جب تُو نے اپنی بہن کے سر پہ دوبٹہ نہیں رکھا تو کیا احمد رضا منظری آکے رکھے گا جب تُو نے اپنی بہن کو پردہ نہیں سکھایا تو کیا میں بریلی سے آکے پردہ سکھاؤں گا تیرے گھر میں عزت کا جنازہ تو اس دن نکلا تھا جس دن تری بہن نے سر کا دوبٹہ اتار کر گلے میں ڈالا تھا تیری عزت کا جنازہ تو اس دن نکلا تھا جس دن اس بچے کو اٹھاو پہلے اس کو اٹھاو تیری عزت کا جنازہ تو اس دن نکلا تھا جس دن تیری بہن نے جینز کی پینٹ پہنی تھی تیری عزت کا جنازہ تو اس دن نکلا تھا تیری بہن نے مینی سکٹ پہنی تھی تیری عزت کا جنازہ تو اس دن نکلا تھا جس دن تیری بہن نے اپنی ظلفوں کو کھول کر گلیوں کے چکر لگائے تھے اسی دن تو اپنی بہن سے کہہ دیتا اے میری بہن یہ تیری ظلفیں بازار میں دکھانے کے لیے نہیں فاطمہ کے صدقے میں پردہ کر کے شوہر کو دکھانے کے لیے ہے ظلفیں چھپانا تیرا کام ہے جنت دلانا فاطمہ سبحان اللہ ویسی بہت اچھا بہت اچھا کہا گئی نوجوانوں ہماری عزت کا جنازہ ہم نے خود نکالا اپنی آبرو کی تھچیاں ہم نے خود اولائی ہیں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستہ کہتے ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے پھر کہوں گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نو میں تین سو تیرہ تھے کتنے تھے کاؤنٹ کرو کتنے تھے بولو ہزاروں پہ کامیاب ہوئے تلوارے تھیں نہیں برشی تھیں نہیں کوئی مبائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ صحابہ کے پاس تلوارے ہو وہ تو خالی ہاتھ تھے نہتے تھے کمزور تھے فاقہ کشت تھے جفا کشت تھے جوکے تھے پیاسے تھے لیکن نڈر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں گئے بدر کے میدان میں مصطفیٰ نے سر کو رکھا سجدے میں کہا مولا بتا اب تیرا فیصلہ کیا ہے تو آسمان کے رب نے کہا میرے محبوب مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم زور سے بولو مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم آج میں تُس سے بدر کے میدان میں وعدہ کرتا ہوں زور سے بولو مرادہ بات بالو زور سے بولو سبحان اللہ پیت اللگری میں رہنے والو زور سے بولو اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تیرا امتی سجدے میں رو رو کر مجھے رازی کرے گا جب تک تیرا امتی سجدے میں روئے گا جب تیرا امتی سجدوں میں روئے گا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں فرشتوں میں کہوں گا کہ میں نے دنیا کی حکومت کا تاج نے عطا فرما بیش بیش لیکن وحر مسلمانوں تم نے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا آج قدم قدم پہ تمہیں پریشانیاں کہ میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا وہ زمانہ قریب آئے گا جب تمہیں مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھنے دی جائیں گی آج وہ زمانہ قریب آ گیا تم چاہو مسجدوں میں جاؤ تو مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں ہزاروں مسجدیں بینڈوزر کے ذریعے شہید کر دی گئیں جیسی بھی کے ذریعے زمین دوست کر دیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ذمہ دار کون ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ذمہ دار کون ہے تو سنو مولانا شان صاحب یہ حدیث کا جملہ سننا پورے تیور کے ساتھ سید صاحب بولوں گا مسجدیں انہوں نے توڑی ہیں مسجدیں گارے سے بنی ہیں مسجدیں اینٹ سے بنی ہیں مسجدیں پتھر سے بنی ہیں جیپی سیمنٹ سے بنی ہیں راکش ٹرانگ سے بنی ہیں یہ مسجدیں انشاءاللہ پھر بن جائیں گی جو دل کی دھلکن دے رہا ہوں مسجدیں پھر بن جائیں گی پھر زمانہ بدلے گا پھر ماحول بدلے گا پھر تاریخ بدلے گی پھر انقلاب آئے گا مسجدیں پھر بن جائیں گی لیکن دین ٹوٹ گیا تو بتاؤ کیسے بنے گا اب جو جملہ دے رہا ہوں سید صاحب تمہارے باپ کی بات کر رہا ہوں اب جو جملہ دے رہا ہوں مسجدیں جیپی سیمنٹ سے بنی ہیں ٹوٹ گئیں پھر بنیں گی پتھر سے بنی ہیں پھر بنیں گی لیکن آہ مسلمان بتا جسی سلام کی بنیاد بنانے کے لیے امام حزین نے کھلا میں اپنے علی رزگر کا قربان کر کے گلہ دے دیا جسی سلام کی تعمیر اور توسیم اے امام علی مقام نے نوجوان علی اکبر کا گلہ دے دیا جسی سلام کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے امام حزین نے اپنا سیدنا قاسم کی جوانی کا خود لگا دیا جسی سلام کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے بہتر زخم کھا کر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے میدانے کربلاوے بکھروا دیئے بولو اسی سلام کا بنیاد بنانے کے لیے محل بنانے کے بار سلام چاہے گا شکرید اسی سلام کے میل کو بتانے کے لیے اب کربلا سے کوئی علی اکبر نہیں آئے گا قاسم نوجوان نہیں آئے گا اببہ سلم بردا نہیں آئے گا وہب evn عبداللہ قلبی نہیں آئے گا اب اس اسلام کی بنیاد کو تعمیر کرنے کے لیے کوئی ابو بگر نہیں آئے گا عمر نہیں آئے گا زمان نہیں آئے گا فاتح خیبر علی مردیزہ ذلوکر عیدری لے کر نہیں آئے گا اے میرے مولا پھر اسلام کی بنیاد کیسے بچے گی تو میرے رب نے اعلان کر دیا اب کربلا سے حسین نہیں آئے گا بلکہ گھروں سے نکل کر اگر سجدوں میں چلے جاؤ گے تو مسجدیں بھی بچ جائیں گی تمہاری عزتیں بھی بچ جائیں گی نار اے تکبیر نار اے رسالت مسلکِ آلہ حضرت اصلاحِ معاشرہ کانفرنس تمہاری مسجدیں بھی بچ جائیں گی تمہاری عزتیں بھی بچ جائیں گی لیکن مسلمانوں دل کی کوٹری پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو ہم کہاں چلے گئے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ناموں سے رسالت پہ حملہ ہوتا ہے لیکن تم نے کبھی یہ سوچا ہے وہ ناموں سے رسالت کو کیسے بچایا جائے گا کبھی تم نے سوچا ہے ناموں سے رسالت کا پیرہ کیسے دیا جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تحجد کی نماز عدا فرمارے جی کونسی نماز زور سے زور سے اللہ کے حبیب مسجد نبی میں تحجد کی نماز عدا فرمارے صحابہ اکرام حجر عائشہ میں گئے آواز دی آقا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے نمائندے کے ذریعے کہلوایا میرا شوہر معامنہ کا لال حبیب پروردیگار مصطفیٰ جان رحمت تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے مسجد نبی میں نماز تحجد میں اللہ سیدہ کا جملہ دیکھو اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے مسجد نبی میں تحجد میں ہے صحابہ اکرام حجر عائشہ سے پلتے حجر عائشہ سے پلتے مسجد نبی کے دروازے میں پہنچے اندھیر کالم ہے رات کا سنہ آمنہ کے لال حبیب پروردیگار مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبی میں ابو بکر نے دیکھا کیا فرماتے ہیں ابو بکر دل کی تختی پہ سید محترم چوٹ لگے تو بولا ابو بکر فرماتے ہیں محجد کے نبی کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اللہ حافظ مصطفیٰ کریم رات میں چیخ و پکار کر رہے رو رہے ہیں آمنہ کے لال جس کی پیشانی نبوت پہ شفاعت کا سہرہ آلہ حضرت اس کو یوں کہتے ہیں جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام وہ نبی الرحمت محجد نبی میں زارو قطع رو رہا ہے اور صدا امت کر رہا ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی ابو بکر کی چیخیں نکل گئی عمر کا کلیجہ تہل کے رہ گیا اسمانو علی تھر رہا کے رہے گئے مولا یہ محجد نبی میں کیا ہو رہا ہے اے میرے پروردگار کیا ہو رہا ہے میرے رسول کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی ہم نے کہا آقا اس کا ترجمہ کیا ہے تو میرے آقا فرماتے میری زبان پہ تھا اے میرے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے قیامت کے میدان میں مجھے میری گنہگار امت چاہیے اللہ و سبحان اللہ و سبحان اللہ اللہ و برکبیرہ مجھا کیا کہنے بھی جواب نہیں بابا خیامت کے میدان میں مجھے اپنی گنہگار امت چاہیے کونسی امت یہ نشا کرنے والی امت کونسی امت یہ جوا کھیلنے والی امت اے میرے آقا ابو بکر کو مانگتا تو سمجھ میں آتا بولو 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 جہنتیپور کے لوگو تمہارے دل پہ چوٹ مار کے جاؤں گا میرے جانے کے بعد یاد رکھنا اے میرے آقا اگر مانگنا تھا تو اسمانو آتا آقا اگر مانگنا تھا تو تلہاؤ زبیر کو مانگتا یہ محجد نبی کے گھور کھنگور کالی کھٹاں دھیرے میں ان جیسے ہم جیسے کمینوں کو مانگ رہے ہیں ہمارے لئے عشق بار ہے ہمارے لئے تیری آنکھوں سے آنسو ہمارے لئے تیری آنکھوں سے آنسو اگر مانگنا تھا تو امام حسین کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو امام حسن کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو زین اللہ بدین کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو امام جعفر کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو امام داکر کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو امام نقی کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو عبدالقادر کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو غریب نواز کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو بریلی کے عالی حضرت کو مانگ لیتا اگر مانگنا تھا تو مراد آباد کے نئیم الدین کو مانگ لے تھا تو میرے نبی نے فرمایا ارے وہ کوئی اور ہوگا جنہیں اچھے پیارے ہو ارے مجھے تو میری گنہگار امد پیاری ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت جشنیم نادی مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت مجھے تو مجھے گنہگار امد پیاری ہے اس یہاں شیار پیارے ہیں یہ خطاکار پیارے ہیں یہ بے وفا پیارے ہیں اگر مولانا شابانسو کا نوٹ پھٹا ہوا دے تو احمد رضا منظری خبول نہ کرے اگر سید محترم کھوٹا سکھا دے تو میں قبول نہ کروں لیکن میرے آقا ان پھٹوں کو قبول کیوں کر لیا ان کھوٹوں کو قبول کیوں کر دیا تو میرے نبی یہ رحمت کا جواب سنا ارے نبی نے فرمایا وہ کوئی اور ہوگا جو امت کے لیے بدعا کرے ارے میں رحمت اللہ علمین ہوں جہنم میں دھکے لے نہیں آیا بلکہ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنے آیا با 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 نارِ تکبیر نارِ رسالات مسلکِ علی حضرات عظمتِ مستطاع مزہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام مفتی احمد رضا منظری نارِ تکبیر واہ 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 کیا کہنی ہے عظمت جواب نہیں عظمت بہت اچھا ہے عظمت تو یہ کمینے پسند ہیں آہ 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 مجھے تو یہ خطہکار پسند ہیں مجھے تو یہ اسی آشیار پسند ہیں مجھے تو یہ کھوٹے سکھے پسند ہیں آقا کیوں ایک تہتی کی جملہ دے رہا ہوں آقا کیوں تو میرے رسول نے کہا وہ موسا ہیں آئے ہیں آئے ہیں جن کی امت نے گستاخی کی بددعا کی بندر بن گئی وہ حضرت نوح ہیں جنہوں نے گستاخی کی توفہ نے نوح میں ڈوبو دیا لیکن میرے آقا تو ہی نے پسند کیوں کرتا ہے کیا بات ہے جملہ نوٹ کرو دل پہ چوٹ لگے تو قبول کرنا نقیب صاحب جی اے میرے آقا کیوں تو رحمت والے نبی کا رحمت والا جملہ سنو کیا بات ہے مولانا شان صاحب جملہ سنو کہ وہ نو پیغمبر ہوں گے جنہوں نے امت کے لئے بددعا کی وہ موسا پیغمبر ہوں گے جنہوں نے امت کے لئے بددعا کی تجھے تو مارا گیا تجھے تو ستایا گیا تجھے تو شہر سے نکالا گیا پھر تُو نے بددعا کیوں نہیں کی اس امت کا کیا کرے گا تو آؤ میرے نبی کا رحمت والا جواب سنو اور سمجھ میں آئے تو پورا مجمع بولنا خدا نے کہا میرے مصطفیٰ کیا کرے گا سبان اللہ سبان اللہ جو جملہ دے رہا ہوں سید صاحب جملہ دے رہا ہوں ان کمینوں کا کیا کرے گا بددعا کر ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا تو کامولا نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں کیا بات ہے تو میرے رسول نے کہا مولا آئیو آنٹو آسک یو مائی اللہ کیا کہنی کیا کہتا یہ گنہگار ہے نا تو میں نہ لوں یہ کمینے ہیں میں نہ لوں یہ ایسا شعار ہے میں نہ لوں میرے نبی کا جواب سنو پورا مجمع استقبال کرنا میرے نبی نے فرمایا مولا سون کیا کہنی ہوئی مولا سون مولا سون یہ شرابی ہیں کیا یہ تیرے بندے نہیں اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں تو رسول نے کہا جب بندے تیرے ہیں تو مطیمے میں نارے تکبیر نارے رسالات مسلکِ علی حضرات عزمتِ رسولِ اکرام سیرتِ رسولِ اکرام نارے تکبیر کیا کہنی ہے جواب نہیں بہت اچھا یہ بتا تیرے بندے ہیں کہ نہیں جنہوں نے پتھر مارے بتا تیرے بندے ہیں جنہوں نے بلال کے کوڑے برسائے بتا تیرے بندے ہیں سنو 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 جنہوں نے شہرِ مکہ سے مجھے نکالا بتا تیرے بندے ہیں کہ نہیں یہ بے نمازی ہیں بتا تیرے بندے ہیں کہ نہیں فجر کو چھوڑا تیرے بندے ہیں کہ نہیں زہر کو چھوڑا تیرے بندے ہیں کہ نہیں اثر نہیں پڑی بتا تیرے بندے ہیں کہ نہیں تو رب نے فرمایا ارے جتنے گنہگار ہیں وہ سب میرے بندے ہیں تو میرے نبی کا مولا ارے بندے بنانا تیرا کام ہے اور گناہوں کو معاف کرانا ہے میرا کام ہے کیا بات ہے بہت اچھا بھئی زندہ بات حقرت بابا اب بتا تُو نے انہیں کم بنایا بابا کیا کہنے ہیں بابا بہت اچھا بہت اچھا مات کے پیٹ میں مار دیتا جی اور مات کے پیٹ میں تو تُو نے بنایا ہی کیوں آہا آہا ارب بنا کے جملہ دے رہاں بنا کے اپنی کاری گری دکھانا تیرا کام ہے اور جنت میں لے جا کر رحمت دکھانا میرا کا بہت اچھا بھئی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا تو دکھا تو کاری گری دکھا تو تو جانتا تھا یہ نشیڑی ہوں گے تو تو جانتا تھا یہ گنجیڑی ہوں گے تو تو جانتا تھا یہ شرابی ہوں گے رب نے کہا جانتا ہوں تو میرے رسول کا مولا جب جاننے کے بعد تو نے انہیں بنا دیا تو جاننے کے بعد میں جہنم سے بچاگر جنت میں لے جاؤں گا کیا کہنے بھئی زندہ بعد زندہ بعد اب بولے بریلی والے آئے ہی 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 کیا کہنے ہوئی با 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 اب بولے بریلی والے کون بولے ہماری آن بولے ہماری جان بولے ہماری شان بولے صاحب کنزل ایمان بولے ابن نقی علی خان بولے علم کی چٹان بولے برہج پتھان بولے سنیوں کی پیچان بولے امام احمد رضا خان بولے کیا ہی زو قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ واہ امام احمد رضا خان بولے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کیا ہی زو قفزہ شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری تو نے کیوں بنایا ایک نے انکار کیا ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا کیا بات ہے ایک نے انکار کیا ہمیشہ کے لیے توق ڈال دیا انہوں نے انکار تو نہیں کیا کیا بات ہے لیکن اپنایا بھی تو نہیں ان پہ کیوں نہیں ڈالا ان پہ کیوں نہیں ڈالا تو آواز آئی ان پہ کیسے ڈالتا ان پہ کیسے ڈالتا ان پہ کیسے ڈالتا ارے میں ان کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں میں تو ان کا نبی تیری رحمت کو دیکھ رہا ہوں اہا 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 ہی ہی واہ 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 کیا بولا مولا میری رحمت دیکھنا تیرا کام ہے اور تیری بنانے کی تخلیق دیکھنا میرا کام بہت اچھا بولیں بہت اچھا بولیں اب یہ بریلی والے پھر بولیں کیا کہنے ہیں ان کو چین کہاں سے آئے گا بولے یا رسول اللہ زور سے بولو زور سے زور سے اب یہ بولیں اے لوگو وہ کون ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت بہت اچھا ابھی مزہ کہاں ہے کیا بات ہے بہت اچھا عزت کے سمندر میں اور گوتہ لگاؤ اور گوتہ لگاؤ بولے گا بریلی والا اب بولے گا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ بہت کیا بات ہے عزت ماشاءاللہ اب یہ بلہج پتھان آ گیا اپنے جلال میں اہاں اٹھائی ظلف قار حیدری اٹھائی سیف اللہ کی تلوار اٹھایا ذرار کا نیزا اٹھائی حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اور ہو گیا دیو بندیوں پہ حملہ وار اور پکار کر بولا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت نار تکبیر نار ری رسال مسلک اعلی حضرات حضمت مصطفی سان مصطفی نار تکبیر نار رسال ان کو کیوں بنایا تُو نے میں تُس سے پوچھتا ہوں بولو بھئی محلے سوال تلوہ بیٹھے تالبان علوم نبیہ کوئی مجھ سے بہت قابل بنے گا اور میں تو دعا کرتا ہوں میں تو ویش ٹینڈیز گیا ہوں یہ تو دنیا کے آخری کونے تک چلے آمین 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 ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں ابھی گیا تھا دوہزار سترہ میں وہاں پر آلہ حضرت کے خلیفہ مبلغ آزم آلم اسلام اللہ مبلغ سمندر کندق چھوٹا سا جزیرہ ہے وہاں میں گئے ہوں مبلغ اسلام وہاں گئے ہیں الحمدللہ وہاں یہ فقیر قادری اور رزبی گیا الحمدللہ مولا تو نے بنایا کیوں تُو تو جانتا تھا یہ بے نمازی ہوں گے تُو تو جانتا تھا یہ بے نمازی ہوں گے جی جی تو جانتا تھا یہ بے نمازی ہوں گے پھر کیوں بنایا آئے ہے کیا کہنے تو جواب سنو رب کا جواب سنو اور ایسا جواب دوں علمی جواب ہوگا طالبان علوم نبیہ کوئی رابیہ پڑھتا ہوگا کوئی خامسہ کوئی سادسہ کوئی سابیہ کوئی سامنا کوئی اولا کوئی دادیہ کوئی اس سے بھی نیچے والی کوئی جواب مجھ جاہل سے زیادہ قابل پڑھنے والے بیٹھے ہوں تو تو جانتا تھا تو جانتا تھا تو میرے رب نے فرم ہے جانتا تو تھا پھر کیوں بنایا پھر کیوں بنایا پھر کیوں بنایا تو ایسا جواب دوں گا اللہ مان نیم الدین مراد آباد رحمت اللہ علی کی روح پاک بھی خوش ہو جائے کیا بات ہے بات تو جانتا تھا پھر بنایا کیوں تو کہ اس لیے بنایا خاموشی کے ساتھ جب میں اشارہ کروں تب بولنا کیوں بنایا کہ اس لیے بنایا تیرہ مقام آدم نے دیکھا ہے آدم کی امت نے نہیں آدم کی امت نے کیونکہ عالم عروا میں پہلا جلسہ جو ہوا اس میں نبی کی روحیں تھی ہے نبی کی پھر ایک جلسہ اور ہوا یہ بھی نبی وں کیوں بنایا تو کہ اس لیے بنایا جب کسی امت نے تیرے جلوے نہیں دیکھے تو ایک جلسہ سجاؤں گا بولو 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 کیا بات ہے ایک جلسہ سجاؤں گا اس جلسے کا نام ہوگا دوم زڈے جلسہ حشر و نشر جلسہ یوم قیامت جلسہ اس کا ٹائٹل ہوگا وہ جلسہ سجاؤں پھر کیا کرے گا سب کو بولاؤں گا اور کہوں گا کیا بات ہے گنہ گار گو ٹو جہنم جب کہوں گا جا جہنم میں تو سب جہنم میں جائیں گے اس وقت تو بولے گا مولا ارے جہنم میں دھیج رہا ہے لحمت اللیل عالمین بن کے آیا ہوں جہنم میں نہیں جانے دعا جہنم سے نکال کر جنت میں لگا نار نار تکبیر نار سال مسلک اعلا حضرات عزمت مصطفیہ شان مصطفیہ مذہب اسلام پیلمبر اسلام نار تکبیر اللہ اکبر کبیر کیا بات مولا ابھی نہیں جانے دوں گا اللہ کہ کیوں کا مولا سون جو غار سجدہ میں سجدہ کیا تھا نا وہ انہی کے لئے تو تھا انہی کی تو یاد میں تھا مولا تُو نے تو کہا تھا نا تُو نے کہا تھا نا اللہ جانتا ہے پھر بھی کہے گا کیا کہا تھا جہنتی پور کے لوگو آج تم حضرت صدر اللہ فاضل کا صدقہ لوٹ لو میں اس درسگاہ میں پڑھا تو نہیں ہوں لیکن ان کے پیر کی درسگاہ میں پڑھا ہوں جو مولا تُو نے بنایا بنایا کہا اچھا تُو کہا مولا یہ جہنم میں جا رہے نا تو تُو نے جو قیامت کا میدان بنایا کیوں کئی اس لئے کئی اس لئے وہ نبی بھی کھڑے ہیں جنہوں نے بددعا کی ہے بہت تحقیقی جملہ طالبان علوم نبویہ وہ نبی بھی اور ہر وہ نبی کھڑا ہے جو اس وقت کہہ رہا ہے نفسی 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 کیا کہنے ہے رب کیا جملہ ہے تو میرے حبیب آج اس لئے سجایا ہے جلسہ آلہ حضرت کے بھائیہ جواب دیتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم منش کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے آل سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ وہاں سے ہم جائیں گے جب اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جب پلین کریش ہو جاتے ہیں ریل گاریاں ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں تو وہ تو بہت باریک ہوگا جی بہت باریک تو میرے خدا کہتا ہے پریشان نہ ہو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے رب سلیم امتی کی صدا لگانے والا نبی کھڑا ہوگا آئے 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 گزرنا تمہارا کام ہوگا رب سلیم کی صدا لگانا مصطفیٰ کا کام ہوگا اب یہ بریلی والے آلہ حضرت بولے رضا پرسی اب وجد کرتے گزر یہ کہ رب سلیم صدا محمد آئے آئے نبی پھر دکھاؤں گا کیا دکھائے گا ابھی میں آیا مولانا شان سے کا بھی بسلری کا پانی پلاؤ تو بچارہ غریب تھا بسلری کا پانی لایا کمیٹی والوں سے بریانی مراد آبادی کھلا دی کہا پانی بھی بسلری کا پلاؤ پلاؤ مرغ مسلم کھلا تو یہ پیٹ اور زبان لالچی ہو گئی ہے ان کمیٹی والوں نے لالچی بنا دیا اچھے اچھے کھانے کے لئے بسلری کا پانی پلا پلا کر مولانا شان نے عادت بگاڑ دی تو میرے آقا اب یہ گنگار امت جائے گی تو حال کیا ہوگا تو رسول نے فرما آرے بسلری پی کر آنے والے آج جب قیامت کے میدان میں میری محبت میں آئے گا تو بسلری سے زیادہ پاک ریزہ دوسر سے زیادہ سفیر برپ سے زیادہ ٹھنڈا شہر سے زیادہ میت حرز کنسر کا پانی پلا آئی 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 رسال بس لکے اعلا حضرات فیضان سرکار مدینہ عظمت مصطفیٰ مذہب اسلام پیغمبر اسلام اب انہیں صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دو بھائی با 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 آئے نا تازہ مرغہ کھلا آئے نا تو یہ پیٹ تو بگڑ گیا آئے نا زبان تو لالشی ہو گئی نا تو اب کیا کھلائے گا جی اب کیا کھلائے گا تو اللہ فرماتا میرا نبی تجھے کیا کھلائے گا پرندو کا تازہ تازہ گوش کھلائے گا کون کھلائے گا آمنہ کا لال کھلائے گا اب جائیں گے جھومتے ہوئے سب سے کہتے ہوئے رضا پل سے اوجد کرتے گزریے کھلائے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بلہی ناز سے جب صدائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم صدائے محمد پھر آلہ حضرت کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے وائن ای بل کم ٹو ریٹن یور سٹی مرد آباد ای بل ڈلیور اس پیچ افٹر کس میٹر اگر زندہ رہا تو آگے کی تقریب پھر کروں گا اگر مر گیا تو قیامت کے میدان میں اس طرح کی تقریر کروں گا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا برتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تُس سے پھر ممکن ہے کب مدھت رسول اللہ کی سورج ہوں زندگی کی رمک چھول جاؤں گا میں ڈود بھی گیا تو شفق چھول جاؤں گا اے رضا یہ احمدِ نوحی کا خیصے نور ہو گئی میری غزل پس کسیدہ نور کا خوب کی سہرے چمن پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی مراد آباد با لو پھر ملیں گے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ایک منٹ کے لیے